سرکار کو ہم کہیں گے ایسا ہم اپنے پریشت میں ہوا کہا اس پر بھی سب لوگوں نے حامی بھری کہ نہیں یہ بہت اچھی بات ہے پھر انتیم بات جس میں آپ لوگوں کو بڑا ہی انٹیسٹ آتا ہوگا وہ ہے سراب والی بات سراب میں بھی ہم نے کہا کہ سراب بندی کا ہم پچھنر ہیں لیکن اس چھتی آج یہ ہے کہ سراب کے تسکر ہیں ایک قدوگا پڑے جا رہے ہیں اور جو مین تسکر ہیں وہ آج بھی لاکھوں لاکھ روپیہ کا سراب اور ویشائلی سراب پروس رہے ہیں پکڑا جا رہا ہے کون کی جو پابھر پیتا ہے آدھا کلو پیتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس معنی میں نتیش کمار جی کو ہم دھنیوار دیتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کہی تھی اس کے بعد بھرول ہی سہی انہوں نے آدیش دے رکھا ہے جو سراب پینے والا ہے اگر پکڑائے گا اس کو جیل بھیجنا نہیں ہے تاڑی پینے والا لوگ ہے اس کو جیل بھیجنا نہیں ہے لیکن نیچے کے پولیس بنواسی کر کر کے ان لوگوں کو ہی پکڑ کر کے بھیج رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے مانگ کیا تھا کہ جو ستر پرتیسٹ گریب لوگ آج جیل میں کے پرکریا سے جنجھ رہے ہیں چاہے تو جیل میں ہیں چاہے تو بیل پر ہیں ان لوگوں کو چھڑایا جائے یہ پانچ مدہ تھا ہم اپنے نیچنل پرشد میں لوگوں کو کہا سب کھڑا ہو کر کہا کہ یہ بات سرکار کو کہنی چاہیے ہم گریب لوگ ترست ہیں تو جدی پارٹی کو بچا کے رکھنا ہے گٹمندن کو بچا کے رکھنا ہے تو ہم گریب جو ستر پرتیسٹ ہیں ساٹھ پرتیسٹ ہیں وہ سواکرانت ہو رہے ہیں وہ جب ٹھیک رہیں گے تب ہی نہ ہمارا گٹمندن ہو ہماری پارٹی ٹھیک رہے گی اس لئے ہم بچاؤ کے لئے یہ ساری باتیں کہی تھے اور اس چیز کو اگر ہم مانگا تھا سمیں ہمارے تین بیدھائک تھے اس دن سمیں نہیں ملا اور پانچ تاریخ وفیر کمیٹی کے بیٹھا گے بیہار میں سب بیدھائک رہیں گے اس دن بھی مانی ہے مکمانٹری سے ہمیں سمیں مانگ کریں گے اور اے اپنے نیشنل پریشت میں باتیں ہوئی ہے اس کو ہم ان کے سامنے رکھیں گے یہ لئے نہیں کہ علوچنا کے لئے نہیں ریڈریسل کے لئے کیونکہ ہم آپ کے میتر ہیں آپ کی چھتی ہوگی تو ہماری چھتی ہوگی اس لئے اس میں سرحار لائے دیکھیں بیپکشی ایکتا میں تو نیٹیز کمار جی کو ڈھنیوار دینا چاہیے نیٹیز کمار جی بیہار کے گورو کو گریما کو بچا کر کے رکھے ہوئے ہیں چھوٹی بیہار پریورتن کی دھرتی رہی ہے چاہے سمپون کرانتی کا معاملہ ہو یا انہیں سو سنتانوے اٹھار سو سنتانوے کی ستنپتہ کی لڑائی ہو بیہار سے ہی چنگاری نکلی ہے آج بیہار بھارت میں جو بیروزگاری ہے مہگائی ہے کسانوں کیا انہیں دگنی کرنے کی بات ہے یہ سب کو جملہ کر کے ٹال دیا گیا ہے اور باوا مبید کر کی وہ دردرستہ پرن بات آج لاغو ہو رہی ہے جو ساسک اچھا کام کرنے میں مکر جائے گا جو اپنی بادہ سے بیرت ہو جائے گا وہ دھارمیتہ کا ادھار لے گا بھاسا کا ادھار لے گا آج بھاچپا کے لوگ وہی کر رہے ہیں آج یہاں کون باوا آ رہے ہیں آج رام مندی بن رہا ہے آج کون ہے سینگول ہے اس کو لے کر کے دنیا کو دکھلا رہے ہیں جب کی جو اپنی بھاال لال نے سینگول کو نہیں لیا تھا وہ ستہ پریورتن راج تنتر کا معاملہ ہے تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہے یہ گھڑوڑ ہو رہی ہے اور اس کے برد نتیز کمار سب لوگوں کو ایک کرت کرنے کے لیے یعنی چھوٹی کا پسینہ کر رہے ہیں یہ قابل تاریف ہے ہم حوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ ان کے ہی سائیام کو سبھلتا ملے اور ہم کو لگتا ہے کہ بارہ تاریخ کو جس پرکات سے بیروزی دل کے لوگ بیہار پٹنا میں آنے کا بجن دیا ہے اس دن نرنائک دن ہوگا کہ بھاجپا کے اگنسٹ میں لڑنے کے لیے سب ایک جوٹ ہوں گے جس کا سریح نتیز کمار گو جائے گا اس کے لیے ہم ان کو دھنے والد ہیں سب لوگ سوا میں کتنے سیور پٹ لانے کے تیاری ہیں سب لوگ سوا میں کتنے سیور پٹ لانے کے تیاری ہیں سب لوگ سوا میں نتیز کمار بھی پکھی ایک تار کو مجبوط کرنے کے لیے دیش کا ابرمن کر رہے ہیں بیہار کے بھارت کے پردھان منتریوں ہیں تو ان کو آنے کا تو کام ہی ہے وہ آئیں گے لیکن دین پرسنوں کی بار چرچہ ہم نے کی کیا جواب ہے وہ کہے تھے کہ ہر سال ہم دو کلوڑ نوکریاں دیں گے آج نوہ سال چل رہا ہے اٹھارہ کلوڑ نوکریاں ہو گئی وہ کہتے تھے ہم مہگائی کو روکیں گے تو کہاں آٹھ سو سات سو روپیے سلینڈر ملتا تھا آج تیرہ سو روپیے سلینڈر ملتا ہے اس کا جواب دیں گے نیا کر کے اور پھر کہا تھا کسانوں کی آمدنی کو ہم دوگنی کر دیں گے تو کا دوگنی ہو گئی آمدنی اس کا جواب دیں گے تیسری بات سیدھول کاسٹ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سمیدھان پردت بابا بھی مرابا مویت کر نے ہم لوگوں کو عرکار دیا تھا ایک آرکشن کا وہ آرکشن کو بھی اس روپ میں ہی ختم کر رہے ہیں کہ سارے سرویسز کو پرائیویٹیشن میں لے جا رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں نیزرویشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سمیدھان کے ساتھ کھلوال کر رہے ہیں اس کا جواب دیں گے آ کر کے سب جواب دیں گے تو اچھی بات سرلوک سواب میں کترے سیٹوں پر لڑنے کیا کی تیاری تھے اب یہ سواگے کی بات ہے اس میں اب لڑنے کی تیاری تھے نے ہم لوگوں کو ساتھ دیا رات میں سورجگلہ ایک جگہ ہے مونگیر میں نو بجے رات تک پانچ ہجار نر ناری ہم لوگوں کی بات سنا تب ہی گیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی بات لوگوں کو راس آ رہی ہے آج دیکھیں نو تاریخ سے پھر ہم لوگ جا رہے ہیں دھرونگا کا بھرون کرنے تو ہم لوگ پانچ سیٹوں تو کہا کم ہے ہم سارے سیٹوں پر تیاری چل رہے ہیں ہم نیتیز کمار کے ساتھ رہنے کا بھادہ کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتیز کمار اگر ریسپیکٹیبل ہماری چھمتہ کے انصار اگر سیٹ دیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا گھٹ بندھن کے لیے کہ بہت سیٹیں ہم لوگ گیتیں گے کیونکہ ہمارا جو بھوٹر ہے سب الائنڈ ہے سب جن باتوں کی چرچہ ہم کیا ہم ہیں تو سب کو بشواس ہے کہ مان جی جب وہاں رہیں گے تو یہ سب باتوں کا ریڈیسل ہوگا جیسے آج سراب میں ہے نا کہ ایک سمیچھا دو سمیچھا تین سمیچھا اور انت میں سمیچھا وہ ہم نے کر دیا کہ پینے والوں پر نہ پکڑا جائے گا کون بول رہا ہے بیہار میں کوئی نہیں بول رہا صرف جیتنمان جی کے سوائے کوئی نہیں بول رہا آج ہم بولے ہیں تو دھنے بات دیتے ہیں نیتیز کمار جی کو کہ ہماری بات کو لیتے ہیں اور لے کر کے پرماجن کر رہے ہیں تو اسی ہی بسواث ہے لوگ کو ہوگا کہ جیتنمان ہی رہیں گے جیادے سید پر لڑیں گے اور نیتیز کمار کے ساتھ رہیں گے یہ جو دوسرکارمیاں چاہے بالو کا ہو چاہے دارو کا ہو چاہے اور سب باتیں ہو سب ٹھیک ہوگا اور مہاگر بندن کی جیت ہوگی مہاگر بندن کا ایم پی کافی ماترہ میں جیت کے جائیں گے اور سرکار کو وعدہ کریں گے اچھا کرنے کیلئے امیر آنوان یہ لگای جا رہا ہے تو یہ بھی جوائن جانتا ہے اب شابی ہے یو انگرام بھانپو جی